السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد عن عبداللہ بن عباس بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہن قلب مومن اخلاص العمل للہ تعالی ومناسحہت اولاد المومنین ولزوم جماعت المسلمین او کما قال علیہ السلام درود پاک کا نظرانہ پیش فرمئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ونبینا ومولانا محمد وعلیہ واصحابہی وبارک وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائمنا ابدا علیہ حبیبک خیر الخلق کل لہمی بھائی اور بزرگوں علماء اکرام محدثین فقہاں مشایخ اکر عزام میرا موضوع ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر شکوک و شباہت کا ازالہ میں شکوک و شباہت کے ازالے سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو حدیثیں سناتا ہوں وہ مجھے پندرہ منٹ کا وقت دیا ہے میں اپنے وقت کی پابندی کی بھی کوشش کروں گا حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ نے حدیث میں کتاب لکھی ہے اس کا نام مسند امام احمد ابن حنبل اس میں 28199 حدیثیں ہیں ان میں سے 2924 نمبر حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے علاوہ ایک حدیث شریف اور سنانا دو حدیثوں کا ترجمہ کرنے کے بعد میں شکوک و شباہت سے متعلق مختصر بات کروں گا یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آقا نامدار سید القنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلاسن لا یغلو علیہن قلب ممن کسی ممن کا قلب تین چیزوں کے بارے میں کبھی بھی دھوکے میں نہیں پڑ سکتے وہ تین چیزیں کیا ہے نمبر ایک اخلاص العمل للہ تعالی کسی بھی عمل میں خلاص اللہیت پیدا کرنا اگر ہمارے اندر خلاص اللہیت آ جائے تو ہمارا ہر کام بہتر اور صحیح ہوگا خلاص اللہیت انتہائی ضروری ہے حضرات احمی اربعہ کے درمیان میں اختلاف رہا خلاص اللہیت رہی ہے کسی نے کسی پر اتہام نہیں کیا ہے دوسری بات آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَمُنَا سَحَتُوا اولاد المسلمین مسلمانوں کے سربراہوں کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرنا مسلم سربراہوں کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرنا کسی بھی شعبہ میں مسلم شربراہ ہے ماتحتی لوگوں کے لیے اس کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرنا ضروری ہے تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی وَلُزُومُ جَمَعْتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ سوادِ آزم کو لازم پکڑنا یہ تین باتیں پیش نظر رکھ کر کے ہمیں مسئلے پر گور کرنے کی ضرورت ہے دوسری حدیث شریف کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ سارے کے سارے علماء ہیں ان علماء کے سامنے ان حدیثوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے حضرت امام طبرانی علیہ رامہ نے المجمع الاوسط میں نو ہزار چار سو نوازی حدیثیں نکل فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہزار چھ سو اٹھارہ نمبر حدیث شریف ہے حضرت علی کرم اللہ و جہاں سے مربی ہیں آقا نامدار سید القونین علیہ السلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ نَزَلَ دِنَا عَمَرٌ لَيْسَ فِيهِ بَيَانُ عَمَرٍ وَلَا نَحِينَ فَمَا تَعْمُرُنَا فِيهِ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی سراحت نہیں ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے کوئی سراحت نہیں ہے فَمَا تَعْمُرُنَا فِيهِ تو ایسے معاملات سے متعلق آپ ہم کو کیا حکم فرماتے ہیں تو آقا نامدر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شابروا فیہِ الفقہ والعابدین ایسے مسئلہ مسائل سے متعلق ایسے معاملات سے متعلق فقہِ عابدین سے مشورہ کرو اور متقیم مفتی سے جا کر کے مسئلہ معلوم کرو وَلَا تَمْزَوْ فِيهِ رَایَ خَاسَ آخری جملہ انتہائی توجہ کے قابل ہے وَلَا تَمْزَوْ فِيهِ رَایَ خَاسَ اپنی رائے سے ایسے مسائل سے متعلق کوئی اقدام نہیں کرنا ہے یہ دو حدیثیں ہیں ان کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا ہے ان ترجموں کے بعد ان کی تشریح پر آپ خود گوھر کر سکتے ہیں میرے پاس صرف پندر منٹ کا ٹائم ہے دس منٹ باقی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ایک اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سیقارہ بھی نہیں تھی اسی وجہ سے سیحہ ستہ کے معلفین نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت سے کوئی حدیث نکل نہیں کی اس کی وضاحت یہ ہے کہ سیحہ ستہ کے معلفین نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت سے روایتیں نکل فرمائی حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ترمیزی شریف کے آخر میں کتاب العلل لکھا ہے کتاب العلل میں جعبیر جعوفی کے اوپر کلام کرتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سند سے امام ترمیزی نے روایت نقل فرمائی اسی طریقے سے حضرت امام نسائی علیہ الرحمن نے حدیث میں مشہور ترین دو کتابیں لکھی ہے ایک کا نام جو مدارس کے اندر دورہ حدیث شریف میں پڑھائی جاتی ہے تو نسائی شریف میں کتاب الحائز میں حدیث نمبر دوسو چار ہے حضرت عائشہ صزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی روایت ہے حضرت امام نسائی علیہ الرحمن نے حضرت ابو حنیفہ نومان ابن سافت کی سند کے ساتھ یہ حدیث شریف نقل فرمائی اور امام نسائی علیہ الرحمن نے دوسری کتاب لکھی ہے اس سنون القبرہ اس سنون القبرہ میں گیارہ ہزار سانس سو ستر حدیثیں ہیں ان میں سے سانت ہزار تین سو اکتالیس نمبر حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث شریف حضرت امام نسائی علیہ الرحمن نے ابو حنیفہ نومان ابن سافت کے طریق سے ان کی سند سے نقل فرمائی ہے لَيْسَ عَلَى مَنْ عَتَى بَحِي مَطَنْ حَدْدُنْ یہ مطن حدیث شریف کی حدیث شریف کا اور یہ مطن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی سند کے ساتھ امام نسائی علیہ الرحمن نے سننے کبرہ میں نقل فرمایا ہے تو یہ کہنا یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ بھائے ہم خالی ذہن ہیں ہمارے پاک تجربہ نہیں ہے اس لئے ہمارے ذمہ داری ہیں ہم اپنے بھائیوں کو واقف کرائیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے قرابی ہے اور سیحہ ستہ کے معالفین کے معالفین نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے حدیثیں نقل فرمائی دوسرا شبہ یہ کیا جاتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے بہت کم حدیثیں مربی ہیں امام ابو حنیفہ محدث نہیں معلوم ہوتا بہت سے بھائیوں کو یہ شبہ ہوتا ہے یہ ہمارے ناتجربہ کاری کی بات ہے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں جانکاری حاصل کریں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی فقی ہونے کے ساتھ محدث بھی تھے یا نہیں اس سلسلے میں ہمیں معلومات فرہم کرنے کی ضرورت ہے دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید الكونین علیہ السلام کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ باعظمت اور بافضیلت شخش ہے اور حضرت سید الكونین علیہ السلام کو نبوت ملنے کے وقت سے لے کر کے اور آپ کے دنیا سے رخصت ہو کر جانے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے ہمیشہ ساتھ میں رہے ان سے صرف ایک سو بیالیس حدیث مربی ہیں تمام محدثین نے ارک رجی کر کے دیکھا ہے کہ حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کتنی روایتیں مربی ہیں صرف ایک سو بیالیس حدیث مربی ہیں اس کے برخلاف حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے اور نبوت ملنے کے بیس سال کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں صرف تین سال حضرت سید الكونین علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث مربی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پانچ ہزار تین سو چوہتر حدیث مربی ہیں حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ایک سو بیالیس حدیث مربی ہے تو کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی امت اس کا فیصلہ کرے یہ ہمارے شکوک و شباہت کی بات ہے بات یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے روایت نقل کرنے میں بے انتہا احتیاط سے کام لیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث سنتم بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا اس کے باوجود حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ہزاروں روایتیں باسند مربی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تین مصاند ہے ان میں سے دو مصاند دو مُسندے منظر آم پر آ چکے ہیں نمبر ایک خارسی کے نسخے خارسی کے نسخے میں سترہ سو عادیس حدیثیں مربی ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت سے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی مسند ہے اور خسرے کے نسخے میں بارہ سو ستر حدیثیں مروی ہیں کل تین ہزار گیارہ حدیثیں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی مسندات میں موجود ہیں جو شائع ہو چکے ہیں تین ہزار گیارہ حدیثیں مندر عام میں آ چکے ہیں چار جلدوں میں شائع ہو کر کے مکت المکرمہ میں مکتبہ امدادیہ سے شائع ہو کر کے عام ہو چکی ہے اس کے علاوہ تیسری مسند امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی وہ ابھی اس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی آ جائیں گے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے تقریباً چار پانچ ہزار حدیثیں سندن مربی ہیں اتنی حدیثیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مربی نہیں ہیں سندن اور حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الام کے اندر اتنی روایتیں نہیں ہیں تو روایتیں زیادہ بیان کرنے کی وجہ سے سندن بیان کرنے کی وجہ سے وہ محدث ہو جائے اور جو زیادہ نہیں بیان کر رہے ہیں احتیاط سے کام لے رہے ہیں ان کا محدث نہ ہونا لازم نہیں آتا ہے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ضعیف حدیثوں سے استدلال فرماتے ہیں انتہائی توجہ کہ قابل بات ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ ضعیف حدیثوں سے کیسے استدلال کرتے تھے اس پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تابعی ہے جس زمانہ میں انہوں نے حدیثوں سے استدلال فرمایا تھا اس زمانہ میں حدیث کی سند میں جو ضعیف رابی ہم کو نظر آ رہا ہے آج نظر آ رہا ہے وہ رابی حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے کے استدلال کے دھمانہ میں سند میں نہیں تھا اس کی مثال ہے آپ ایسے سمجھے جیسا کہ کوئی چلتی نہر ہے چلتی ہوئی نہر ہے اور نہر کے بیچ میں مردار پڑا ہوا ہے اور اس مردار کی وجہ سے نہر کے نیچے طرف کے سارا پانی بدبودار ہو چکا ہے تو اب اگر کوئی شکشہ نہر کے نیچے کی جانب سے مردار کے نیچے کی جانب سے بدبودار پانی پیتا ہے اس کے بارے میں یہ کہاں جا سکتا ہے کہ اس میں اس نے ناپا کر بدبودار پانی پیا ہے لیکن اس مردار کے اوپر کی جانب سے نہر میں مردار کے اوپر کی جانب سے کوئی شکشہ پانی پیتا ہے کیا اس کے بارے میں یہ کہاں جائے گا کہ اس نے بھی ناپا کر بدبودار پانی پیا ہے یہ اسی طرح سنت کے بیش میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے استدلال کے بعد یہ ضعیف رابی آ گیا ہے اس لیے یہ شکوک و شبہات نہیں کرنی چاہیے ایک بات اور توجہ دلاتا ہوں حضرت امام عبدالوحب شارانی علیہ الرحمہ یہ متعصف شافی المسلط کے آدمی تھے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے تینوں مساند کے مطالعہ کی میں نے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے تینوں مساند کا مطالعہ کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے سارے کے سارے روایتیں آلہ آلیس آلہ درجہ کے سند سے مر بھی ہیں اور سند آلی ہیں اور متصل سند ہے اور آلہ درجہ کی روایتیں ہیں حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شافی المسلط کے ایک مطبر آدمی ہیں وہ فرماتے ہیں حضرت امام عبدالوحب شارعنی علی رحمہ کہ الحمدللہ میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مستدللہ سارے کے سارے سیئے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہمیں شبہ کا ادالہ کرنے کی ضرورت ہے ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے اذا صحح الحدیث فہوا مدعبی حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے قول ہے محدثین نے پوکہہ نے نقل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم صرف صحیح حدیثوں سے اور قرآنی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں ضعیف حدیثوں سے استدلال نہیں کرتے ہیں اور اگر تمہیں کوئی بالفرض کوئی حدیث میرے استدلال کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے اور وہ صحیح حدیث دوسرے صحیح حدیث سے ٹکرا نہیں رہی ہے قرآنی آیت سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو وہی میرا مذہب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسی کوئی حدیث ملنا مشکل ہے ایسی کوئی حدیث ملنا تمہارے لئے مشکل ہے ایک شوہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے سالہ سال تک بعض لوگوں نے لکھا کہ چالیس سال تک ایشا کے وضو سے فجر کے نماز پڑھی اب بیچارے خالی و ذہن لوگ جن لوگوں کی سامنے صرف اتنی بات آئی ہے ان کے دلوں کے اندر کھٹکتا ہے کیا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے اتنی سالت تک سوئے نہیں ان کی تبعی ضرورت پوری نہیں ہوئی اس بات کو واضح کرنے کی ضرورت ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے معمول رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایشا تک آرام فرماتے تھے ایشا تک آرام فرمانے کے بعد پھر ایشا کی وضو سے فجر تک نمازوں میں اور روایات اور مسائل کے استنبات میں مصروف ہو جاتے تھے اور رات کا وقت انتہائی سکون کا وقت ہوتا ہے اکسوئی کا وقت ہوتا ہے اس اکسوئی کے وقت میں اور سکون کے وقت میں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے مسائل کا استمباد فرمایا اور اللہ سے شرگوشی فرمائی ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراع کی نماز کے بعد پھر حضرت امام ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ آرام فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق آتا فرمائے صحیح نیز پر چلنے کی توفیق آتا فرمائے وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمين